اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ایمیو اپلیکیشن فارمز کے ریلیٹر ایمیو اور جامعہ دونوں کے ایمیو کے کلاس ون سکس اور نائن تھ پھر سے میں ریکال کرتے رہا ہوں کلاس ون سکس اور نائن تھ کے اپلیکیشن فارم آئے ہیں اور جامعہ کے الیونتھ کے بھی فارم آئے ہیں اور ایمیو جو ہے ایمیو کا کچھ فارم سی او ای ٹی میں بھی آئے ہیں انڈرگریجویٹ کے جیسے اب کافی لوگوں کہنا ہے کہ سی او ای ٹی میں سارے اپلیکیشن فارمز آگئے ہیں بی ای سی بی اے جامعہ کے بھی ایسی کچھ سننے کو آرہا ہے تکہی ابھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سی او ای ٹی میں کون کون سے کورس آئے ہیں ایمیو کے یا جامعہ کے ایمیو جامعہ جو ہے پہلے اپنا خود کا انٹرنس ریس کنڈکٹ کراتی تھی اب یو جی سی نے کہہ دیا انٹی اے کے ترو کنڈکٹ کرانے کے لیے سی او ای ٹی مطلب آفٹر آل آپ کی اگزام جو ہے انٹی اے ہی لے گی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی تو اس میں ساری چیزوں کو نہیں ڈالا گیا ہے فلحال اب تک تو یہی ہے کہ ایمیو کے اوفیشل پیج پہ یہاں آپ کو سی او ای ٹی کا ریسٹریشن لنک مل جائے گا جب اس پہ آپ ٹک کر کے جائیں گے تو آپ ایسا انٹر فیس پہ آئیں گے جہاں آپ کو لاغ ان ریسٹر option دکھے گا آپ ریسٹر کریں گے یہ پروسس ریسٹر سی او ای ٹی والا گریجویٹ کورس کے لیے انڈر گریجویٹ کورس کے لیے ہے آپ دیکھئے یہاں آپ ریسٹر کریں گے یہاں ریسٹر کا option ہے ریسٹر کریں گے جیسی آپ ریسٹریشن پہ نیو ریسٹریشن پہ کلک کریں گے تو آپ کا ریسٹریشن والا پیج جب آپ ریسٹر کریں گے تو آپ کے پہلے ریسٹریشن پہ پہلے پیج پہ آپ کا نام date of birth father name mother's name email address mobile number present address permanent address اور ڈیکلیریشن والا ایک وہ ہوگا اس پہ ڈیکلر آکے آپ fill up کر کے آگے بڑھ جائیں گے جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایک application number بھی لے گا اور جب آپ اس کے آگے بڑھیں گے تب آپ کو کچھ اس طرح کا interface دکھائی دے گا یہاں دیکھئے آپ کو دکھا رہوں یہاں پہ آپ یونیورسٹی سیلیکٹ کریں جیسے آپ فیلال ایمیو کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایمیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے courses ہیں بس limited courses ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ میں نے اپنے پیچھلے ویڈیو میں ہی بتایا تھا کہ ابھی تک ایمیو نے صاف نہیں کیا ہے کہ میں کون سے courses میں آ رہا ہوں مطلب کس courses کو سیو ایٹی میں ڈالا جائے گا ابھی تک جو لسٹ ہے بس یہ ہی ہے یہ سی ایو سی ایٹی کے ویب سائٹ پہ ہے جب آپ ایمیو سیلیکٹ کریں گے تو صرف آپ کو یہ آٹھ کورسز دکھائی دیں گے ہوم سائنس اور مطلب کی جو کی تھوڑے سے کہہ سکتا ہے کوئی کورس بارہ چھوٹا تو ہوتا نہیں ہے ویسے تو یہ کچھ خاص کورسز نہیں ہیں جو ایمیو نے سی ایو ایٹی میں دیئے ہیں اب بات کر لیں اسی طرح جامعہ کی دیکھیں یہاں جامعہ کو اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں 23 نمبر پہ شاید سے جامعہ ہے جامعہ ملی اسلامیہ جس میں دیکھیں بی اے ہونرز ہندی بی اے ہونرز فرنچ بی اے ہونرز سپینس ان لیٹن امریکن سٹریز بی اے ہونرز ایکنومکس بی ایکنومکس بی اے ہسٹری بی اے سی بائر ٹکنالوجی بی ووکل سولر انرڈی بی اے سی ہونرز فیزکس بی اے ہونرز ٹرکیس لینگویج لیٹوریچر مطلب یہ کورسز جامعہ نے دیئے ہیں جامعہ نے کسی کورسز کو سی یو سی ای ٹی میں ڈالا ہے یہاں چیزیں سمجھ میں آگئی کہ ایمیو نے آٹھ کورسز کو ڈالا ہے اور اسی طرح جامعہ نے جامعہ نے کتنے کورسز کو ڈالا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو درس کورسز کو ڈالا ہے اور جامعہ کے جسے بائیو ٹکنلوجی بی اے ہسٹری بی اے اکانومکس یہ سب کچھ بی اے فیزکس یہ سب کچھ اچھے کور پیپر ہیں باقی ویسی نارمل پیپر ہیں تو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہیں اس کے بعد ہاں پہل اپ کریں گے لاسٹ ڈیٹ شاید سے ایک منٹ پھر بات کر لیں کہ جامعہ کی اپلیکیشن فارم جو ہے 15 اپریل کو آئی ہے فرائیڈے کو 13 میں فرائیڈے تک کی اور یہ کن سبجیکٹس کی ہے یہ ہے آپ کو یہاں دیکھیں پڑی نرسری 1 6 9 11 سائنس 11 سائنس ایمیو کے 11 اپلیکیشن فارمز نہیں آئے ابھی ایمیو کے سکولز کے آئے ہیں اور تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اسلام علیکم 10 ڈیٹ کردک انشاءاللہ ڈیٹ کردک موسیقی